Welcome to the Health CCO اس لیکچر میں انیمیا اور اس کی کلاسیفیکیشن کو ڈیٹیل میں سٹڈی کریں گے سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں انیمیا کیا ہے انیمیا may be defined as the decreased level of hemoglobin in the blood below the reference level for the age and sex of the individual انیمیا جو ہے وہ کوئی بیماری نہیں ہے بلکہ جسمانے خون میں hemoglobin کی کمی کی علامت ہے hemoglobin کی عمومن جو وہ مقدار ہے وہ تقریبا 12 سے 15 گرام پر ڈیسی لیٹر ہوتی ہے اگر یہ مقدار 10 گرام پر ڈیسی لیٹر سے کم ہو تو اس کو ہم انیمیا کہتے ہیں اب انیمیا کی کیا وجوہات ہوتی ہیں یہ اصل میں خون میں سرکھ کھولیے یعنی جو ریڈ بلڈ سیلز ہوتے ہیں ان میں کمی کی وجہ سے ہوتی ہے اگر کسی سٹوڈن نے ابھی تک ریڈ بلڈ سیلز اور hemoglobin کے والی ویڈیو جو کہ last lecture تھا ہمارا بلڈ کا first part اگر نہیں دیکھا تو پہلے اس کو دیکھ لیں تاکہ آپ کو انیمیا کے بارے میں جاننے میں آسانی ہو سرکھ کھولیے جو ہوتے ہیں ان میں hemoglobin کی کمی جس کی وجہ سے oxygen جو ہے وہ جسم کے مختلف فیصوں میں یقصہ مقدار تک جو ہے وہ نہیں پہنچ سکتی تو اس سے کیا ہوتا ہے اس سے انیمیا ہو جاتا ہے تو اس طرح definition clear ہو گئی کہ جو hemoglobin ہے اگر وہ اپنی percentage سے کم ہو جائے اس کا level کم ہو جائے خون کے اندر تو اس سے کیا ہوگا انیمیا ہو جائے گا یہ age کے مطابق بھی ہو سکتا ہے اور male اور female کی individual persons پہ بھی effect کرتا ہے اب دیکھتے ہیں اس کے sign and symptoms کیا ہوتے ہیں sign and symptoms ہم diagram کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جو red color کے اندر mark کیے گئے ہیں sign and symptoms وہ کافی زیادہ سویر ہیں باقی جو black color کے اندر ہیں وہ تھوڑی سے light signs and symptoms ہیں تو سب سے پہلے right side پر دیکھنے ہیں کون سے sign and symptoms ہیں اگر ہم central کی بات کریں central سے مرات ہے انسانیں brain کے بارے میں اگر بات کی جائے تو انیمیا کیسے شو ہوتا ہے fatigue یعنی کہ انسان جو ہے وہ خود کو سست محسوس کرتا ہے تھکاوت کے اندر محسوس کرتا ہے دوسرا اس کا main جو symptoms ہیں وہ ہے dizziness یعنی کہ اس کو ہمیشہ گنودگی کی حالت جو ہے وہ رہتی ہے اور تیسرا جو کہ اس کا بہت زیادہ severe effect ہے وہ ہے fainting یعنی کہ گشی کی حالت میں رہنا اور جو ہے وہ بہوشی کی جو حالت ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں fainting اب اگر دیکھا جائے انیمیا کی کیا sign and symptoms blood vessels پر effect ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں اس میں آجاتا ہے low blood pressure یعنی کہ انسان جو ہے وہ اس کا blood pressure کافی زیادہ کم جو ہے وہ رہتا ہے اگر heart پر انیمیا کا effect دیکھا جائے sign and symptoms کیسے شو ہوتے ہیں تو first is palpitations second is the rapid heart rate یعنی کہ heart کی جو rate ہے یعنی کہ heart کی جو breath ہے وہ sequence میں نہیں چل رہی اور جو اس کا سویر sign and symptoms ہے وہ ہے chest pain انجائنا انجائنا بھی ایک human body کی blood heart کے اندر جو ہے وہ chest pain کی طرح ہی ایک pain ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں انجائنل pain پھر اس کے بعد heart attack جو کہ بہت ہی زیادہ سویر قسم کا sign and symptom ہے انیمیا کا اگر سپلین کے اندر دیکھے جائیں کیا انیمیا کے sign and symptoms ہیں تو سپلین جو ہے جس کو اردو میں تلی کہا جاتا ہے اس کا size بڑھنا شروع ہو جاتا ہے انیمیا کی ساتھ ساتھ اب ہاں دیکھتے ہیں left side پر کیا sign and symptoms دیکھیں وہ ہیں آنکھوں پر اگر اس کا اثر دیکھا جائے انیمیا کا تو yellow color کی eyes ہوں گی جس شخص کو خون کی کمی ہوتی ہے اگر آپ اس کی آنکھوں کو نیچے سے تھوڑا سا نیچے کر کے دیکھیں تو اس کی جو آنکھیں ہیں وہ آپ کو yellowish color کے اندر یعنی کہ پیڈا ہٹ جو ہے وہ اس کی آنکھوں میں نظر آئے گی اگر جلد پر دیکھا جائے انیمیا کے sign and symptoms کو تو اس کے اندر paleness ہوگی پہلا paleness ہے یعنی کہ جو skin کا جو خاص اپنا ایک رنگ ہوتا ہے اس کے اندر پلاہٹ جو ہے وہ نظر آئے گی coldness اس کا جو body temperature ہے وہ تھنڈا رہے گا جبکہ عام ایک person کا جو body temperature ہے وہ 37 degree سی رہتا ہے اور جو اس کے اگر ہاتھ لگا کہ اس کے body temperature کو دیکھا جائے تو آپ کو گرمی جو ہے وہ تھوڑا سہی محسوس ہوتا ہے جبکہ اگر anemic patient ہو تو اس کا body کا جو temperature ہے وہ کافی کم ہوتا ہے اور اس کا جسم تھنڈا تھنڈا ہمیں محسوس ہوتا ہے پھر اس کے بعد تیسرا جو skin کے اوپر اثر ہوتا ہے وہ ہے یلونگ یعنی کہ پیلے رنگ کی جو ہے skin ہے بد رنگی جو ہے وہ نظر آتی ہے جند کے اندر اب اگر نظام تنفس پر انیمیا کی علامات کو دیکھا جائے تو پہلی علامات ہے shortness of breath یعنی کہ سانس جو ہے وہ اکھڑ اکھڑ کے آ رہی ہے سانس جو ہے وہ صحیح طرح سے نہیں آ رہی تو یہ ہے major قسم کا sinus symptom انیمیا کا اگر ازلات پر دیکھا جائے تو ازلات کے اندر جو کہ ہماری body کا بہت اہم role play کرتے ہیں تو اس کے اندر weakness ہوتی ہے یعنی کہ انسان تھکاوت محسوس کرتا ہے اس کا دن نہیں کرتا کسی بھی کام کرنے کو اور وہ activity کام نہیں کرتا last جو sinus symptoms ہمیں دیکھنے میں مل رہا ہے وہ intestinal یعنی کہ digestive system کے اندر جو intestines ہیں اس کے اندر انیمیا کیسے اثر انداز ہوتی ہے change tool colors انسان جب feces ہوتا ہے یا اس کے ساتھ جو urines ہیں اس کا color جو ہے وہ change ہو جاتا ہے تو یہ تھے sinus symptoms of the anemia آپ نے اسی طرح سے یاد کرنے ہیں اس طرح سے یاد کرنا آسان ہو جائے گا کہ کس body part پر انیمیا کس طرح سے اس انداز ہو رہی ہے اس طرح سے لکھنا اور یاد کرنا زیادہ آسان ہے next we study the classification of anemia anemia کو تین different classification میں لکھا گیا ہے first is blood loss anemia blood loss anemia کی مزید دو اقسام ہے acute post hemorrhagic anemia اور chronic hemorrhagic anemia دوسری classification ہے increased rate of destruction of red blood cell جس کی مزید آگے اقسام ہے hemolytic anemia third is the impaired red cell production اس کو مزید دو classification کے اندر divide کیا گیا ہے جو کہ پہلی ہے disturbance of proliferation and differentiation of stem cells اس کی مزید آگے چار اقسام ہے aplastic anemia pure red blood cell aplasia anemia due to renal failure anemia due to endocrine disorders impaired red cell production کی دوسری classification ہے disturbance of proliferation and maturation of red blood cells اس classification کو بھی مزید تین آگے مزید جو ہے وہ تین اقسام کیا گیا ہے پہلی ہے defective dna synthesis جس کی example ہے مگیلو براست anemia دوسری ہے defective hemoglobin synthesis جس کی دو example ہیں iron deficiency anemia اور thalassemia تیسری type abnormal form of hemoglobin جس کی example ہے sickle cell anemia اگلی مزید slides کے اندر ہم ان کو detail میں study کرنے کی کوشش کرتے ہیں اب اس سلائیڈ میں چار کی مدد سے classification of anemia کو ایک بار پھر سے دیکھ لیتے ہیں anemia کو یہاں پر بھی مزید تین جو ہے بلٹ loss جس کے اندر دو مزید آ جاتی ہیں ایک سام acute اور chronic دوسری ہے impaired production جس کو hyper proliferative بھی کہتے ہیں جس کے اندر مزید آگے چار اقسام ہے iron deficiency anemia اور دوسری ہے megaloblastik جس کو nuclear cytoplasmic decent chronic بھی کہتے ہیں اور اگلی ہے vitamin b12 اور folic acid اس کی example ہے third type is the anemia of chronic diseases and the fourth is the aplastic anemia جو کہ congenital بھی ہو سکتا ہے اور acquired بھی ہو سکتا ہے third type of anemia is the increased destruction جس کو hemolytic anemia کا نام دیا جاتا ہے اس کی مزید جو ہیں وہ دو types کی ہوئی ہیں یہاں پر extrinsic to red blood cell جس کے اندر آجاتا ہے آٹو ایمیون اور آیسو ایمیون انفیکشن فیزیکل اور کیمیکل ایجنٹ وغیرہ دوسری اس کی type تھی intrinsic to the red blood cells membrane defects enzyme deficiencies metabolic جس کو disorders بھی کہتے ہیں اور اس کے بعد آجاتا ہے hemo globin pathies chain synthesis defects amino acids substituents وغیرہ first classification of anemia is a blood loss anemia اس کی مزید دو اقسام ہے پہلی قسم ہے acute post hemorrhagic anemia acute کہا جاتا ہے پہلی stage کو early stage کو یعنی کہ ایسی بیماری جو ابھی شروع حالت میں ہے اس کو acute diseases بولتے ہیں hemorrhagic کا لفظ hemorrhage میں نقصیر بھی بولتے ہیں اور anemia deficiency of hemoglobin in a blood اس condition کے اندر کیا science symptoms ہوتے ہیں پہلا ہے trauma trauma اردو میں کہتے ہیں صدمے کو یعنی کہ اگر انسان کے اندر اس طرح کی condition ہو post hemorrhagic anemia اگر پیشن کو ہو تو وہ صدمے کی حالت میں رہتا دوسری ٹائپ ہے chronic hemorrhagic anemia chronic کہا جاتا ہے پرانی بیماری کو یعنی کہ ایسی بیماری جس کا duration ایک ہفتے سے زیادہ ہو چکا ہے یعنی کہ وہ بیماری مہینوں چلتی آرہی ہے سالوں چلتی آرہی ہے تو اس کو ہم chronic کا نام دیتے ہیں hemorrhagic blood ویسے بسٹنگ اور انیمیا ڈیفیجنسی آف hemoglobin بلڈ اس کنڈیشن کے اندر کون سے سائنس سیمٹم شو ہوتے ہیں پہلا سیمٹم ہے پیپٹک السر یعنی کہ انسان کو میدے کا السر ہونا شروع ہو جاتا ہے دوسرا سیمٹم ہے پیراسیٹک انفیسٹیشن یعنی کہ انسان پیراسیٹک ہوک وارم انسان کے باڈی کے اندر گروت شروع ہو جاتی ہے تیسری ہے ملیگننسی یعنی کینسر کی ٹیومر کے پھیلنے کے چانسز بھی بڑھ جاتے ہیں اور فور سیمٹم ہے بلیڈنگ ڈیس آرڈر یعنی کہ اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اگر اس کا کٹ کہیں پہ لگ گیا ہے یعنی کہ مسال کے طور پہ اس کی سکن کے اوپر کوئی کسی بھی وجہ سے سکن کے اوپر کٹنگ ہو گئی ہے یعنی کہ خون نکلنا شروع ہو گیا ہے تو کیا ہوگا کہ اس کا خون بند نہیں ہوگا اس کا خون رکے گا نہیں بے شک وہ زخم کی بلیڈنگ ہو یا کسی کے نائف بچھوڑی بغیرہ سے کٹ لگ جائے یا کوئی چیز لگنے سے بھی اس کو کٹ لگ ہے تو خون نکل رہا ہے تو خون اس کا تھوڑی دیر کے بعد بند نہیں ہوگا اس کے زیادہ ٹائم جو اس کو لگ گا سم ٹائم ایسا بھی ہوتا کہ اس کا خون کافی زیادہ ٹائم تک بند ہی نہیں ہوتا انیمیا کی حالت کے اندر ایسا ہی ہوتا ہے تو یہ تھیں دو مین ٹائپس بلڈ لوس انیمیا کی جیسا کہ ہمیں نام سے ہی پتا چل رہا ہے تیزی کے ساتھ کم ہو رہی ہے کیا کم ہو رہے ریڈ بلڈ سیلس کی مقدار کم ہو رہی ہے تو اس کلاسیفکیشن کے اندر ہم ایسی انیمیا کی ٹائپس پڑھیں گے جن کے اندر تیزی سے ریڈ بلڈ سیلس کی امان تعداد یا ریشو جو ہے وہ کم ہو رہی ہو گی تو پہلی قسم ہے چکے ہیں ڈیفیشنسی آف ہیمو گلوبن اینا بلڈ اب ہم دیکھ لیتے ہیں اس سلائیڈ پر کیا لکھا ہوا ہے پہلی لائن جو کلیر ہمیں کر رہی ہے ہیمو لیٹک انیمیا ایک ایسی بیماری ہے جس کے اندر سرخ ذرات تیزی کے ساتھ ختم ہوتے ہیں ہماری نورمل باڈی کے اندر کیا ہوتا ہے کہ تیزی کے ساتھ ہمارے خون کے سیلز بنتے ہیں اور ایک سو بیس دن کے بعد اگر وہ ریڈ بلڈ سیلز ختم ہو جاتے ہیں تو فوراں سے نئے سیلز بنتے رہتے ہیں پرانے ختم ہوتے رہتے ہیں لیکن ہیمولیٹنگ انیمیا کے اندر ہوتا کیا ہے کہ اتنے زیادہ سیلز بنتے نہیں ہیں جتنے زیادہ وہ ختم ہو رہے ہوتے ہیں یعنی کہ ان کی جو ختم ہونے والی ریشو ہے وہ زیادہ ہے اور بننے والی جو مقدار ہے وہ کم ہے اس طرح کی ختم ہونے کو ہم ہیمولیسز کا نام دیتے ہیں ہیمو کہتے ہیں بلڈ کو اور لائسز کہا جاتا ہے بریک ڈون کو ڈسٹروائٹ کو ختم ہونے کو اب آگے سٹڈی کرتے ہیں ریڈ بلڈ سیلز کیری اکسیجن ٹو آل پارٹس آف یور باڈی ایف یو ہیو 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 نورمال جو نظام تنفس کے ذریعے جو اکسیجن آتی ہے یہ اصل میں ہیمو گلوبن کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے اکسیجن کیسے ہوتا ہے اکسیجن کا مالی کول ہماری باڈی کے اندر گیا ہیمو گلوبن کا مالی کول نے اس کو اپنے ساتھ اٹیچ کیا تو اس طرح کیا ہوا وہ ہماری ریسپاریٹری سسٹم سے ہمارے بلڈ سسٹم کے اندر انٹر ہو جاتے ہیں تو اس طرح ریڈ بلڈ سیلز جو ہوتے ہیں وہ کیری کرتے ہیں اکسیجن کو اور ہمارے تمام باڈی پارس تک اکسیجن کا عمل پہنچانے میں رول پلی کرتے ہیں لیکن اگر بقدار ہی بلڈ کی کم ہو جائے یعنی کہ ریڈ بلڈ سیلز جو سرخ جرسوں میں ہیں سرخ ذرات ہیں خون کے اندر اگر وہ ہی کم ہو جائیں تو پھر جو اکسیجن ہم لے رہے ہیں وہ کیسے ہمارے سیلز تک پہنچے گی وہ کبھی بھی نہیں پہنچے گی کیونکہ ہمارے پاس جو بسے ہیں جو کہ ریڈ بلڈ سیلز ہیں وہ ہی کم ہیں تو عوام کیسے جو ہے وہ اپنے رستوں تک پہنچے گی وہ کبھی بھی نہیں پہنچے گی ان کے لیے ہمیں اتنے ہی ریڈ بلڈ سیلز یعنی کہ اتنے ہی بسے جتنی ہمارے پاس عوام ہے اس طرح یہ بات ہی مولیٹک انیمیا سے کلیر ہو گئی کہ ہی مولیٹک انیمیا کے اندر اصل میں ہوتا کہ اتنی مقدار بن نہیں رہی جتنی زیادہ وہ ختم ہو رہی ہے ہمارے لیڈ بلڈ سیلز کی ہی مولیٹک انیمیا کی مزید دو اقسام ہو سکتی ہیں یا تو وہ انہیریٹیڈ ہوں یا وہ ایکوائیڈ ہوں سب سے پہلے بات کرتے ہیں انہیریٹیڈ ہیمولیٹک انیمیا کی انہیریٹیڈ کہا جاتا ہے وہ چیز یا وہ ایسی بیماری جو کہ ہمیں خاندان کی طرف سے وراسط میں ملتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں انہیریٹیڈ ہیمولیٹک کا مطلب ہم آرہی جان چکے ہیں ہیمو کہتے ہیں بلڈ کو لیٹک کہا جاتا ہے چیز بھی چیز کا ختم ہونا اور انہیمیا ڈیفیجنسی آف ہیمو گلوبر اینا بلڈ انہیریٹیڈ ہیمولیٹک انہیمیا ایسی بیماری ہے جو والدین سے یا ان کے بھی والدین سے اپنے بچوں کے اندر یعنی اپنے ہی نسل کے اندر منتقیل ہوتی ہے اس کو ہم انہیریٹیڈ ہیمولیٹک انیمیا کہا جاتا ہے اب دوسری قسم ہے ایکوائیڈ ہیمولیٹک انیمیا ایکوائیڈ کہا جاتا ہے ایسی بیماری یا ایسی کنڈیشن جو ہم اپنے انوائیرمنٹ سے لیتے ہیں انوائیرمنٹ سے کیسے لیتے ہیں ہم اپنے دوستوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں ہو سکتا ہے ان کو یہ بیماری ہو ان کے ساتھ رہنے سے اٹھنے سے بیٹھنے سے اور ان کے ساتھ کھانا پینا شیئر کرنے سے ہو سکتا ہے ان سے یہ بیماری ہمارے باڈی کے اندر کوئی اور بیماری لگی ہوئی ہے اور اس بیماری کی وجہ سے ہمارا باڈی ریڈ بلڈ سیلز پر ڈیوس ہی نہیں کر رہا اور ہمارے باڈی کے جو جینز ہیں کرومسوم ہیں یا ایسے سیلز ہیں جو کہ صحیحی طرح سے کام نہیں کر رہے تو ان کی اپنی پرسنل لائف سے ہے اس کو ہم ایکوائی بولتے ہیں ایکوائی ہیمولیٹک انیمیا is not something you are born with you develop the condition later ہیمولیٹک ایکوائی ہیمولیٹک انیمیا ایسی بیماری ہیں جو کہ آپ کو پیدائشی نہیں ہوتی بلکہ آپ اپنی عمر کے ساتھ بڑھتے ہوئے اس بیماری کو اپنے اندر develop کر لیتے ہیں تو یہ آپ کو یہ ہیمولیٹک انیمیا کیا ہوتا ہے اور اس کی کیا اقسام ہے next is the a plastic anemia a کا لفظ جس بھی terminology کے ساتھ لگایا جائے گا اس کا مطلب ہوتا absence اس طرح a plastic anemia سے کیا مراد ہے وہ اب ہم اس سلائٹ کی مدد سے سمجھ نے کی کوشش کرتے ہیں in this type of anemia the red blood cells white blood cells and platelet scors are decreased anemia کی ایسی قسم جس کے اندر red blood cells خون کے سرخ ذرات خون کے سفیز ذرات اور platelet تینوں کی تداز جو ہے وہ اپنی مقدار سے کم ہو جاتی ہے اس کو ہم اپلاسٹ اکنیمیا کا نام دیتے ہیں اب یہ اپلاسٹ اکنیمیا کس وجہ سے ہوتی ہے due to bone marrow aplasia اپلاسٹ اکنیمیا جو ہے bone marrow کے ڈیفیکٹ کی وجہ سے نمودار ہوتی ہے کون سے ڈیفیکٹ ہے پہلا ہے ڈیفیکٹ ڈیفیلپنٹ سے کیا مراد ہے یہاں پر کہ انسانی باڈی کے اندر جو ہڈیاں ہیں وہ صحیح طرح سے ڈیویلپ نہیں کر رہی وہ صحیح طرح سے خون کی مقدار ہے یا خون کے جو سیلز ہیں وہ صحیح طرح سے نہیں بنا پا رہی تو اس کی وجہ سے بون میرو ایپلیزیا ہوگا اور اس طرح سے ایپلاسٹک انیمیا کی بیماری پیدا ہوگی دوسری وجہ ہے کنجینیٹل ایپسنس یعنی کہ انسانی باڈی کے اندر جو خاندان کی طرف سے جو وراست کی طرف سے جو چیز نمودار ہوئی ہے اس ایپسنس ہے یا وہ صحیح طرح بون میرو جو ہے وہ بون میرو کہاں پر مجود ہے انسانی ہڈیوں کے اندر تو انسانی ہڈیوں کے اندر وہ صحیح سے کام ہی نہیں کر رہی بون میرو کے اب اپنا فنشنی پرفارم نہیں کر رہی لیک آف فنشنی ہو گئی ہے تو اس سے کیا ہوگا کہ جو تینوں سیلز ہیں وائٹ بلڈ سیلز ڈیڈ بلڈ سیلز اور پریٹ لیڈ ان کی مقدار کم ہونا شروع ہو گئی ہے تو اس طرح اپلاسٹک انیمیا وہ قسم ہے انیمیا کی جس کے اندر خون کے سرخ زراد خون کے سپیز زراد اور پریٹ لیڈ تینوں زراد جو ہیں ان کی تداد انیمیا کی کیا وجوحات ہو سکتی ہیں پہلی وجہ ہے کنجینیٹل فینکونی انیمیا جس کے اندر اگزیمپل ہے فینکونی انیمیا کافی ریر قسم کی انیمیا ہے یہ ہر عام پرسن کو نہیں ہوتی اس کے بہت کم کیس دیکھنے میں آئے ہیں صرف دو ہزار کیس جو ہیں وہ اس وقت پوری دنیا کے اندر فینکونی انیمیا کے دیکھنے میں آئے ہیں اس کے اندر یہ کیا ہوتا ہے فینکونی انیمیا کیا ہے ایک خاندانی بیماری ہے جو خاندان ایک نزل سے دوسری نزل چلتی ہے اس طرح ایسا کوئی پیشنٹ جو فینکونی انیمیا کی کیرئیر ہو تو اس سے بھی اپلاسٹک انیمیا ہونے کے چانسز ہوتے ہیں یعنی کہ کنجینیٹل ڈیسورڈر کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں وہ بھی وجہ بن سکتے ہیں اپلاسٹک انیمیا کی سیکن ڈا سکینڈری اپلاسٹک انیمیا تھرڈ ریڈیشن کونسی ریڈیشن ہے حیزرڈ آف اٹومک انیلجی ایکس ریڈیشن یعنی کہ جو اٹومک انیلجی ایکس ریڈیشن یا کوئی بھی ایسی ریڈیشن وہ بھی وجہ بن سکتی ہے اپلاسٹک انیمیا کی فورت is دا کیمیکل بینزین اور ڈیلیٹیڈ کمپونڈ یہ کیمیکل کیسے اپلاسٹک انیمیا کاز کر سکتے ہیں ایسے پورڈکٹ جو کہ ہم ڈیلی انٹیک کرتے ہیں یعنی کہ فوڈ انٹیک کرتے ہیں ہماری فوڈ کے اندر بھی ہو سکتی ہیں ہماری کاسمیٹک کے اندر بھی ہو سکتی ہیں یا کچھ ایسی جو ہماری ڈیلی لائف کے اندر کسی کیمیکل کے ساتھ ماری کے ٹریٹمنٹ کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں لیکن وہ ایپلاسٹک انیمیا کی وجہ بن جاتی ہے وہ کون سی عدویات ہیں اس میں آ جاتا ہے کلورو فینیکول سیلفون آمائٹس فینائل بیوٹازون کلور فینرامین کلور پرومازین کاربیمزازول میتھو ٹریکزیٹ اور گول وغیرہ یہ ایک ایسی بھی عدویات ہیں جو کہ ایپلاسٹک انیمیا کی وجہ بنتی ہے سیکس میسین سینیس میسین سینیس کے مراد ہے کہ کچھ اور بھی وجہ جو ہیں جو کہ ان نون ہے جن کی کوئی پروپر ہمیں انفرمیشن نہیں ہے وہ بھی ایپلاسٹک انیمیا کی وجہ بن سکتی ہیں جس کے اندر آجاتا ہے پرگننسی پرگننسی کیسی حالت ہوتی ہے جس کے اندر حاملہ خواتین کو لازمی سے کوئی نہ کوئی انیمیا کی بیماری لگ جاتی ہے دوسرے is the اور third is the low social economics ایسے لوگ جن کا level of economics جو ہے وہ اتنا باری ہو سکتی ہے educational status اور ایسے لوگ جو تعلیم یافتہ نہیں ہوتے ان کو اتنی زیادہ information نہیں ہوتی کیسے lifestyle ہونا چاہیے یا کیا کھانا چاہیے کس طرح زندگی گذر بسر کرنی چاہیے تو ایسے لوگوں جن کے اندر education کی کافی زیادہ کمی ہوتی ہے تو ان کے اندر بھی ای plastic anemia ہونے کے chances ہوتے ہیں ای پلاسٹک anemia کی کیا clinical features ہوتے ہیں clinically our patient has progressive anemia due to decreased red blood cells count progressive anemia کہا جاتا low level of blood ایسے مریض جن کے اندر خون کی مقدار کم ہوتی ہے تو ان کے اندر خون کے سرخ ذرات کی تعداد بھی کم ہوگی آگے دیکھ لیتے ہیں hemorrhagic sports اندر skin skin کی اوپر جلد کی اوپر کچھ دبے ہوں گے وہ دبے نیلے نشان بھی ہو سکتے ہیں وہ نشان جو ہے وہ براؤن کلر میں بھی ہو سکتے ہیں وہ ہو سکتا ہے وہ صحیح طرح سے جلد کی اوپر نمودار نہ ہو لیکن نشان جسم کے اوپر مجود ہو تو یہ بھی ایک clinical feature ہے hemorrhagic sports in the skin یعنی جلد کی اوپر خون کے ذرات ہیں یا خون کے نشان ہیں وہ ہمیں شو ہوتے ہیں موس ممبرین جس کے اندر آجاتا ہے مسودوں میں سے خون آنا ناک میں سے خون کا بہنا کس وجہ سے ثرومبوسائٹوپینیا کی وجہ سے اب یہ ثرومبوسائٹوپینیا کیا ہوتا ہے ثرومبوسائٹوپینیا کہا جاتا ہے ایک ایسی بیماری جو کہ معروسی بیماری ہوتی ہے جو کہ خاندان سے ہوتی ہے جو کہ والدین سے اپنے بچوں کے اندر منتقیل ہوتی بیماری یعنی بخار ہوتا ہے اور بخار ہونے کی وجہ سے جو آرل کی بیماری یعنی بخار ہوتا ہے اس کے بعد اسٹمک کی جتنی بھی نالیاں ان کے اندر جو ہے وہ اثر ہونے کا جانسز ہو جاتا ہے ان تھاؤٹ آرسین ڈیو گرینیلو سائٹوپینیا اس کے ساتھ جو گلے آلسل بھی ہونے کے جانسز ہوتے ہیں جو کہ ہمیں گرینیلو سائٹوپینیا کی شل کے ان نظر آتے ہیں اب اگر آپ ساتھ والی تصویر میں دیکھیں تو آپ کو ایک بون میرو کا سٹکچر دکھائی گیا ہے بون میرو کی سلائی نکال کے دکھائی گئی ہے اور دکھائی گیا بلڈ سیلز کی تو اس طرح یہ تھے کلینیکل فیچر آف ای پلاسٹک انیمیا ایسے مریض جن کو ای پلاسٹک انیمیا ہو چکی ہے ان کا علاج کیسے کیا جا سکتا ہے اور ان کا علاج کیسے ممکن ہے وہ اس سلائی سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں دس ٹائپ آف انیمیا is treated by first method bone marrow transplantation ایسے مریض جو کہ chronic condition کے اندر ہے یعنی کہ ای پلاسٹک انیمیا ان کو کافی عرصے سے ہے ان کا علاج جو ہے وہ bone marrow کو تبدیل کر کی کیا جا سکتا ہے وہ bone marrow کیسے تبدیل کی جاتی ہے وہ اس تصویر کی مدد سے ہوا بلکل صحت مند شخص ہے اور اس کے اندر ہر طرح کے cells جو ہیں وہ actively ہیں اور اس کی تداد بلکل اس کے body کے برابر ہے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ شخص ایک دوسرے شخص کو دے سکتا ہے جس کو ضرورت ہوتی ہے donor bone marrow cells repopulate recipient bone marrow اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ اس کی bone marrow کے cells نکال کر ashes شخص کے اندر repopulate کیا جاتے ہیں یعنی کہ grow کیا جاتے ہیں جس کو ضرورت ہوتی ہے تو یہ ایک میتھڈ ہے پلاسٹک انیمیا کا جو کہ اتنا آسان نہیں ہوتا جتنا آسان آپ کو تصویر سے سمجھ ہوئے آپ کو محسوس ہو رہا ہے اتنا آسان یہ نہیں ہے دیکھتے ہم دوسرا میتھڈ کیا ہے regular red cell concentration transfusion ایسے شخص جو کہ صحت مند ہے اور اس کی جو blood کی تعداد ہے blood کا جو والیم ہے اس کی عمر کے حساب سے بالکل صحیح ہے تو وہ شخص ہے وہ دوسرے پرسن کو اپنا خون دے سکتا ہے تو کیا ہوتا کہ اس میتھڈ کے اندر کے ایسا صحت مند انسان اس کے اندر سے خون نکال لیا جاتا ہے اور اس کے جو red cells ہوتے ہیں وہ دوسرے پرسن کے اندر جو کے ریسیپیٹ ہیں جس کو ضرورت ہے اس کے اندر ٹرانسفر کر دیا جاتے ہیں تو یہ تھوڑا سا پہلے میتھڈ سے تھوڑا سا آسان میتھڈ ہے تیسرا میتھڈ کیا ہے اس کی مذہ سے بھی علاج ممکن ہے کہ آپ ایک صحت مند انسان کے خون میں سے پلی لی نکال کے ایک ایسے شخص کو دے دیں جس کو ضرورت ہے جو کہ اس کا ریسیپیٹ ہے جس بیماری جب شروع ہوتی ہے اس حال سے اس علاج کو شروع کر دیا جاتا ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ کچھ انٹی بائیٹکس دیا جاتے ہیں اور کچھ سی ڈائرز جو کے پلاسٹک انیمیا کے لی بنایے جاتے ہیں وہ اس مریض کو یعنی کہ جو ریسیپیٹ ہوتا ہے جس کو پلاسٹک انیمیا ہوتی ہے اس کو اس کی عمر کے حساب سے اور اس کی بیماری کی حساب سے انٹی بائیٹکس اور سی ڈائرز کی دمائیا جو ہے وہ تجویز کی جاتی ہیں جیسے کہ نام سے ہی آئیڈیا ہو رہا ہے میگا بہت بڑا بلاسٹک جس کی کوئی شیپ نہیں ہوتا ان تیس ٹائپ آف انیمیا دی ایترو بلاسٹ کافی بڑے سائز کی ہوتے ہیں ایترو بلاسٹ کہا جاتا ہے ریڈ بلڈ سیل کی جو پہلی فارم ہوتی ہے یعنی کہ ایسے سیل جو ابھی امیچور ہوتے ہیں ابھی نئے بن رہے ہوتے ہیں اور ان سیل کے اندر نیوکلس موجود ہوتا ہے تو ان سیل کی میگیلو بلاسٹ انیمیا میگیلو بلاسٹ انیمیا کی دو میین ٹائپ سیل جو کسی نہ کسی وجہ سے ہوتی ہیں جیسے کی بیٹیمن بی ٹویل کی کمی کی وجہ سے جو بھی بیماری پیدا ہوگی وہ قسم ہوگی میگیلو بلاسٹ انیمیا کی دوسری بجہ ہے جس کو آئیرن بھی کہا جاتا ہے اس کی کمی کی وجہ سے جو بیماری ہوگی وہ میگیلو بلاسٹ انیمیا کی قسم ہوگی سی میگیلو بلاسٹ انیمیا سی کی کمی کی وجہ سے بھی مگیلو بلاسٹ انیمیا ہونے کے چانسز ہوتے ہیں یا یوں کہنے کہ آئیرن جو ہے وہ بھی اس کی کمی کی وجہ بھی مگیلو بلاسٹ انیمیا کی وجہ بنتی ہے تھرڈ is ڈرگ which impair ڈین ایسی عطویات جو کہ ہم کسی اور بیماری کسی اور مقصد کے استعمال کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ ڈین اے مٹیابلزم کو صحیح طرح سے بنا نہیں رہی ہوتی ہیں اور وہ بھی مگیلو بلاسٹ انیمیا کی وجہ بنتی ہے مگیلو بلاسٹ انیمیا کی پہلی کاز ہے ویٹامین بی ڈویل ڈیفیشنسی انیمیا اس سلائیڈ میں ہیومن باڈی کے اندر کیسے ویٹامین بی کم ہو جاتا ہے یا کیا وجوہات ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ویٹامین بی ڈویل کی کمی واقعہ ہوتی ہے وہ اس سلائیڈ میں سمجھنے کی کوشش کریں گے جب ڈائیٹ کی اندر اپنی خوراک کے اندر صحیح سے تناسب نہیں رکھا جائے گا خوراک کا یا یوں کہلیں کہ صبح کا ناشتہ دوپہر کو کھانا اور رات کا کھانا اگر صحیح سے نہیں لیا جائے گا تو وہ بھی ویٹامین بی ڈویل کی کمی کا باعث بن سکتا ہے یا پھر دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو خوراک ہم لے رہی ہیں اس کے اندر میٹامین بی ڈویل کی صحیح سے مقدار مجود ہی نہیں ہے جو کہ اس کی کمی کا باعث بنتی ہے اب جو خوراک ہم کھا رہے ہیں وہ ہمارے باڈی کے اندر صحیح سے ایبزورب ہی نہیں ہو رہی یہ وجہ کسی بیماری کی بھی بن سکتی نہیں ہو رہی جسم کے اندر تو وہ بھی بیٹامین بی ڈویل ڈیفیشنسی کا باعث بنتی ہے نیکس کیا اس کا فیکٹر ہے وہ ہے انٹرینسی فیکٹر ڈیفیشنسی جس کے اندر آجاتا ہے پرنیشیس انیمیا پرنیشیس انیمیا کیا ہوتا ہے وہ ہم سلائیٹ کے اندر ڈیٹیل میں سٹیڈی کر لیں گے اس لیے اس کو یہاں پر ڈسکس نہیں کرتے نیکس دیکھ لیتے ہیں گیس ٹیک ٹومی یعنی کہ گیس ٹیک ایس کی اگر سلچری کروائی ہوئی ہے تو اس کی وجہ سے انٹرینسی فیکٹر کی اندر بھی کمی آجاتی ہے اور جب انٹرینسی فیکٹر یہ کھون کے فیکٹر ہوتے ہیں جو کہ آپ اگلی سلائی یا نیکس ویڈیو کے اندر وہ ڈیٹیل میں سٹیڈی کر لیں گے تو یہاں پر صرف اتنا سمجھنے کی کوشش کریں کہ اگر کوئی سلچری بغیرہ کروائی ہے تو اس وجہ سے انٹرینسی فیکٹر کم ہوگا اور اس کی وجہ سے آلٹی میٹلی جو ہے وہ بیٹیمین بیٹویل کم ہوگا جب بیٹیمین بیٹویل کم ہوگا تو مگیلو بلاسٹی کی بیماری ہو جائے گی کنجینیٹل ایپسنس آف انٹرینسی فیکٹر ہو سکتا ہے کہ خاندانی طور پر خون کے جو کچھ فیکٹرز ہیں وہ آپ کے اندر منتقل نہیں ہوئے جس وجہ سے ویٹیمین بیٹویل جو ہے وہ صحیح تھی پردوس نہیں ہوگا اور آلٹی میٹی آپ کو مگیلو بلاسٹی کی بیماری ہو جائے گی تھرڈ کیا ہے ڈیسورٹر آف دا ٹرمینل آئیلیم اب یہاں پر جو بات ہے وہ آئیلیم سے سپیسیفائید کر دی گئی ہیں جو 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 جنم اور آئیلیم اگرہ تو یہاں پر وہ سپیسیفائید کیا گیا ہے ڈیسورٹر آف دا ٹرمینل آئیلیم پرس ڈیسورٹر کیا ہے ٹروپیکل سپروپ مال ایبزورپشن ڈیزیز یعنی کہ صحیح سے خوراک جو آئیلیم کا جو پارٹ ہے وہاں پر جذب ہی نہیں ہو رہی نیکس is نون ٹروپیکل سپروپ یہاں پر ٹروپیکل اور نون ٹروپیکل سپروپ سے اصل میں مراد کیا ہے یہاں پر کلائیم ایٹ کی بات کی جا رہی ہے یعنی کہ اگر تو کلائیم ایٹ بلکل ٹھیک ہے تو اس دوران جو خوراک جذب نہیں ہو رہی وہ بھی وجہ ہو سکتی ہے جب کلائیم چینجز ہیں کبھی گرمیوں میں جا رہے ہیں کبھی سردیوں موسم میں جا رہے ہیں تو اس طرح کی چینجز کے اندر بھی خوراک صحیح سے جذب نہیں ہو رہی تو یہ بھی وجہ بنتی ہے ویٹیمن می ڈویل دیفیشنسی ریجنل انٹرائٹس انٹرائٹس کہا جاتا ہے آنتوں کی سوزش کو تو جب آنتوں کی سوزش ہوتی ہے اس دوران بھی خوراک صحیح سے جذب نہیں ہو پاتی انٹرسٹائن کی سرجری کروا لی گئی ہے یا انٹرسٹائن کا کوئی ایسا پارٹ جو رموو کر دیا گیا ہے آنتیں جب تھوڑا آنتوں کا حصہ جو پارٹ جو رمو کیا جائے اس کے دوران بھی ویٹامین بی ڈی ڈی کی کام ہو جاتی ہے نیو پلاس کہتے ہیں کینسل کو ٹیومر کو کہا جاتا ہے آنتوں کا کوئی ٹیومر ہو تو اس کی وجہ سے بھی صحیح طرح سے خوراک جذب نہیں ہو پاتی تو بھی بیٹامین بی ڈی کی کمی کا بیس بنتی ہے آنت 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 گرینلو میٹو ڈی آنت یا کچھ ایسے بھی گرینول ریلیٹڈ بیماری ہوتی ہیں جس کے اندر بھی صحیح سے خوراک جہا جذب نہیں ہو پاتی اور وہ پھر بیٹامین بی بی کو بی بی ہے فورث is the competition for vitamin b12 first is the fish tape warm infestations fish tape warm جو ہے وہ کچھ ایسے کیڑے مکوڑے جو کہ انسانی باڈی کے اندر بن جاتے ہیں ان کا حملہ جب ہو جاتا ہے تو اس سے بھی vitamin b12 کی جو ہے وہ کمی ہو جاتی ہے bacterial blind loop syndrome یہ ایک ایسا syndrome ہوتا ہے جس کو bacterial blind loop کا نام دیا جاتا ہے اس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ vitamin b12 کا کم ہونا جو ہے وہ chances ہوتی ہیں اور جب vitamin b12 کی deficiency ہو جائے گی تو اٹھلی میٹھلی سی بات ہے پھر megaloblastic anemia ہونے کے chances 100% ہے تو یہاں پر جو ہے وہ کچھ فور جو ہے وہ reasons causes اور factors بتائے گئے ہیں جن وجہ سے وہ vitamin b12 کی کمی ہو سکتی ہے second cause of megaloblastic anemia is a folic acid deficiency anemia اس سلائیڈ میں folic acid کی کمی کن وجوہات کی وجہ سے ہوتی ہے وہ دیکھیں گے پہلی وجہ ہے inadequate intake of the diet جب صحیح سے اپنی diet کا خیال نہیں رکھا جائے گا تو definitely سے بات ہے اسے folic acid میں کمی واقع ہوگی تو پہلی وجہ ہے unbalanced diet آپ صحیح سے اپنی diet پر توجہ نہیں دے رہے یعنی کہ یہاں پر یہ بات کی جاری ہے کہ آپ ناشتہ نہیں کر رہے لانچ نہیں کر رہے ڈینر پر توجہ نہیں دی جاری یا پھر دوسرے words کے اندر اگر تو آپ تینوں time پر ناشتہ لانچ اور ڈینر صحیح سے کر رہے ہیں لیکن آپ کے body کو جتنی خوراک کی ضرورت ہے وہ آپ اتنی نہیں لے پا رہے تو اس سے جو ہے وہ folic acid کی کمی واقع ہو جائے گی second is excessive cooking جب کھانا بنایا جاتا ہے اگر اس کو زیادہ دیر تا پکایا جائے چاہے وہ سبزیاں ہو چاہے وہ گوشت ہو اگر وہ اپنی وقت سے زیادہ وقت اس کو دے کر پکا لیا جائے یا excessive heat اس کو دے دی جائے تو اس سے کیا ہوگا folic acid جو خوراک کے اندر مجود ہے جو کہ سبزیوں کے اندر اور گوشت کے اندر مجود ہے وہ definitely اسی بات ہے وہ وہاں پر ختم ہو جائے گا وہ dry ہو جائے گی foods تو کیا ہوگا کہ folic acid کی اس کے اندر کمی آ جائے گی تو یہ بھی جو ہے وہ folic acid deficiency کی کمی کی وجہ بن جاتی ہیں common in alcoholics teenagers and sometimes in infects old age poor conditions starbations mostly folic acid کی جو کمی ہے وہ ایسے لوگوں میں پائی جاتی ہیں جو alcoholic users ہوتے ہیں جو alcohol کا استعمال اپنی daily life کے اندر کرتے ہیں ان کے اندر folic acid کی کمی جو ہے وہ آہستہ آہستہ ہونا شروع ہو جاتی ہے teenagers جو young age لوگ ہوتے ہیں adult age بچے ہوتے ہیں وہ صحیح سے اپنی خوراک پر توجہ نہیں دیتے وہ زیادہ تر اپنا وقت جو ہے وہ پڑھائی میں کمپیوٹر کی دنیا میں یا other activities کے اندر جو ہے وہ زیادہ تر گزار دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ صحیح سے اپنی exercises پر خوراک پر اور daily routine پر توجہ نہیں دے پانچ داتے تو اس وجہ سے folic acid کے اندر کمی آنا شروع ہو جاتی ہے sometimes in infants کچھ ایسی وجہ بھی ہو سکتے ہیں کہ بچوں کے اندر بھی folic acid کی deficiency ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے بچوں کے اندر کچھ اور وجوہات ہو سکتی ہیں ہو سکتا ہے بچہ ماں کا دودھ صحیح سے نہیں لے رہا یا یہ بھی ہو سکتا ہے بچہ ماں کا دودھ لے ہی نہیں رہا تو اس کو ماں کے دودھ سے جو ہے وہ بچے کو folic acid مل ہی نہیں رہا اور کچھ ایسی condition بھی ہو سکتی ہیں کہ بچے کا جو absorption period ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ وہ folic acid کو صحیح سے absorb بھی نہیں کر رہا تو یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے folic acid deficiency کی old ages جب انسان وقت کے ساتھ عمر میں اضافہ ہوتا جاتا ہے تو اس کے اندر absorption کی ability کم ہونا شروع ہو جاتی ہے اس کے اندر جو ہے وہ absorption کم ہوگی تو definitely اسی بات ہے وہ جو خوراک لے رہا ہے اس سے folic acid نہیں مل رہا اس کا باڈی صحیح سے folic acid produce ہی نہیں کر رہا تو عمر کے اضافے کے ساتھ ساتھ folic acid کے اندر بھی کمی آنا شروع ہو جاتی ہے pour conditions آپ کی جو conditions ہیں حالات ہیں وہ اس قدر برے ہیں کہ آپ صحیح سے خوراک جو لینی چاہیے وہ خریدی نہیں پا رہے تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو جو ہے وہ folic acid ہی نہیں مل رہا سٹار ویشن آپ بھو خڑتار کی ہوئی ہے کہ صبح کا ناشتہ بھی نہیں کرنا سارا دن کام کرنا ہے لانچ بھی نہیں کرنا شام کو کھانا بیسی چھوڑ دینا ہے کہ بے نہیں آج نہیں کھائیں گے کسی اور وجہ بن سکتی ہے کہ بھی پسندیدہ نہیں ہے یا پھر آج جو ہے وہ موڈ ہی نہیں ہے تو ان ساری سٹار ویشن یعنی کہ ہڑتالی کی وجہ سے بھی جو ہے وہ folic acid کے اندر کمی واقع ہو جاتی ہے تو یہ ساری وجہ ہاتھی inadequate intake of the diets کی جس کی وجہ سے folic acid کے اندر کمی آئے گی جب folic acid کم ہو جائے گا تو دیفنیٹلی اسی بات ہے مگیلو پلاسٹیک انیمیاں ہونے کے چانسز زیادہ ہوں گے second is the mal absorption مال کہا جاتا ہے کسی بھی چیز کا صحیح سے کام نہیں کرنا absorption جذب یعنی کہ جذب خوراک جو ہے وہ صحیح سے جذب نہیں ہو پا رہی تو اس سے جو ہے وہ folic acid کی اندر کم ہی آ گئی ہے پہلی mal absorption کی وجہ کیا ہے tropical sprue topical sprue سے مراد یہ ہے کہ جو حالات ہیں جو conditions ہیں وہ changes ہیں تو اس کی وجہ سے environmental changes کی وجہ سے صحیح سے absorption نہیں ہو پا رہے second is the drugs کچھ ایسی عدویات ہیں جو کہ خوراک کو صحیح سے جذب ہونے نہیں دیتی تو اس وجہ سے بھی folic acid کے اندر کم ہی آ جاتی ہے وہ کونسی عدویات ہیں جن کے اندر barbiturates, ethanol اور diphenhydantone جو ہے وہ شامل ہے third is the increased requirements first is pregnancy pregnancy کے اندر requirement of the body جو ہے وہ increase کر جاتی ہے جس کی وجہ سے folic acid صحیح سے آپ intake نہیں کر رہے ہوتے اس سے مراد یہ ہوتی ہے increased requirements سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ جتنی آپ اس use کر رہے ہیں اتنا آپ لے نہیں رہے یعنی کہ آپ کی جو لینے کی چیز ہے وہ کم ہے جبکہ جو دینے کی چیز ہے وہ زیادہ ہے اس طرح سے requirement کیا ہوئے وہ increase کر گئے لیکن آپ جو ہے وہ اتنا لے ہی نہیں رہے اس کی وجہ سے بھی folic acid deficiency کے اندر کم ہی آ جاتی ہے first is the pregnancy ڈیلیسی میں کیا ہوتا ہے کہ آپ ماں کو ضرورت ہے کیا ہی ہے ماں کے اندر جو بچہ بن رہا ہے اس کو بھی خوراک کی ضرورت ہے تو کیا ہے ماں اس کو تو دے رہی ہے لیکن وہ خود نہیں دے رہی تو requirement جو ہے وہ زیادہ ہے لیکن produce کام ہے lactation جب ماں بچے کو دودھ پلاتی ہے تو اس کی طرف بھی وجہ دینی چاہیے کہ وہ اتنا ہی folic acid لے جتنا وہ دے رہی ہے تو اس طرح سے بھی folic acid کے اندر کم ہی واقعہ ہو جاتی ہے infancy بچے کے اندر بھی miglinesi tumor کی حالت کے اندر بھی increase hematopices جب خون کے سیلز بن رہے ہوتے ہیں اس وقت بھی یہ تمام ایسی conditions ہیں ایسی requirements ہیں جس کے اندر folic acid کی بہت زیادہ ضرورت ہے لیکن ہمارا body اتنی requirement پوری نہیں کر رہا ہوتا یا یوں کہلے کہ ہم اتنی requirement اپنی خوراک میں شامل ہی نہیں کرنا تو اس دوران بھی جو ہے وہ folic acid کے اندر کم ہی واقعہ ہوگی جب folic acid کے اندر کم ہی واقعہ ہوگی تو پھر اس کے بعد miglialoblastik anemia جو ہے وہ ہونے کے چانسز زیادہ ہوں گے ایسی کون سی عدویات ہیں جو کہ ڈی اینے کے مٹیبلزم کو خراب کرتی ہیں مرک اپٹو پیورین مرک اپٹو پیورین کینسر اور آٹو امیون ڈیزیزز کے علاج کے لئے استعمال کی جاتی ہے اس کا استعمال ڈیوی ملیون کرونک موائلائیڈ لیکیومیا کرون ڈیزیزز اور آرسیریٹیب کولائٹس جیسی بیماریوں میں بھی کیا جاتا ہے اس کے بعد دوسری جگ ہے فلورو یورا سیل یہ بھی کینسر کے لئے استعمال کی جاتی ہے ایسے کینسر جو بھی ارلی سٹیجز کے اندر ہوتا ہے جس کو پری کینٹسیریس کا نام دیا جاتا ہے اس کے اندر فلورو یورسل کا استعمال ممکن ہے تھرڈ از دا سائٹوسین سائٹوسین مارکٹ میں سائٹراب بین کے نام سے بھی جو ہے وہ مل رہی ہے یہ ایک کیمو تھریپی کی میڈکیشن ہے جو کہ ایکیوٹ مائل لیویڈ لیکیومیا جو ہے وہ اس کے اندر استعمال ہوتی ہے یہ اصل میں جو تینوں عدویات یہاں پر مینشن ہے یہ سب کی سب کینسل جیسے سٹیجز کے اندر استعمال ہوتی ہیں مرک ایفٹو پیورین آپ کو ٹیبلٹس، کیپسولز اور انجیکشن فارم میں بھی مل جائے گی فلورو یورسل زیادہ تر انجیکشن فارم کے اندر اویلیبل ہے سائٹوسین جو ہے وہ کریم کی حالت کے اندر مارکٹ میں اویلیبل ہے نیکس ٹائپ آف آنیمیا اس پرنیشیس آنیمیا this is the type of آنیمیا in which there is atrophy of gastric mucosa with the result failure of intrinsic factor production so vitamin b12 is not absorbed this result in farniشیس آنیمیا فرنیشیس آنیمیا اصل میں آنیمیا کی وہ قسم ہوتی ہے جس میں gastric mucosa کی atrophy ہو جاتی ہے atrophy کس کو کہتے ہیں size of cell is reduced cell reduction کو size of the cell reduction کو ہم atrophy کہتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ سیل کا جو size ہے وہ کم ہو جاتا ہے وہ reduce ہو جاتا ہے جس کے نتیجے میں intrinsic factor جو ہے اس کی جو production ہے وہ بھی نہیں ہوتی اب intrinsic factor کیا ہوتا ہے intrinsic factor اصل میں ایک glycoprotin ہے جو کہ سیکریڈ ہوتی ہے پیرائٹل اور چیف سیلز سے انسانی باڈی کے اندر جو پیرائٹل سیلز ہوتے ہیں اور چیف سیلز ہوتے ہیں وہ سیکریڈ کرتے ہیں یہ پروٹین جس کو ہم glycoprotin کا نام دیتے ہیں جو کہ کہاں release ہوتی ہے gastric mucosa کے اندر تو کیا ہوا intrinsic factor کے ہے وہ ایک پروٹین ہے وہ اس کا نام کہا ہے glycoprotin کہاں سے سیکریڈ ہوتی ہے پیرائٹل اور چیف سیلز سے اور مجود کہاں ہوتی ہے وہ gastric mucosa میں اب اس نتیجے میں جب وہ intrinsic factor کی production ہی نہیں ہو رہی تو کیا ہوگا vitamin b12 جو ہے وہ absorb نہیں ہوگا وہ جذب ہی نہیں ہوگا جب وہ جذب نہیں ہوگا تو اس وقت جو ہے وہ پرنیشیس انیمیا نمودار ہو جائے گی تو یہ ہے اصل میں پرنیشیس انیمیا کے بارے میں نومی سٹڈی اٹس قاضیز سی ایم ایس ڈیک میگیلو بلاسٹک انیمیا ویٹامین بی ٹویلو ڈیفیشنسی ویٹامین بی ٹویلو کی ڈیفیشنسی کی جو قاضیز ہم نے میگیلو بلاسٹک کی لاسٹ میں جو سلائیڈز میں سٹڈی کی ہیں وہ ہی جو ہے وہ پرنیشیس انیمیا کی بھی قاضیز ہیں تو آپ نے ایک بار پھر سے جو ہے وہ ریوائز کر لینا ہے اسی ویڈیو کو اور اسی کو جو ہے وہ آپ نے پرنیشیس انیمیا کے سیکشن میں بھی آپ نوڈاؤن کر سکتے ہیں نومی سی دا کلینیکل فیچرز آف پرنیشیس انیمیا پیشنٹ سفرنگ پرنیشیس انیمیا آر لیس سکھ دین دوس سفرنگ پرنیشیس انیمیا ایسی مریض جن کو پرنیشیس انیمیا ہوتی ہے وہ لیس سکھ ہوتے ہیں پرنیشیس انیمیا سے یہاں پر اصل میں وہ یہ ایک بات کرنا جا رہا ہے کہ دو جو انیمیا کی ٹائپس یہاں پر بیان کی گئی ہیں ایک پرنیشیس اور دوسری فولیڈ ڈیفیشنسی فولیڈ ڈیفیشنسی جو ہے وہ ہائیلی سفیر قسم کی جو ہے وہ ڈیفیشنسی ہے جس کے اندر پیشنٹ پور لانگ ٹرم جو ہے وہ سفر کرتا ہے کافی دیر تک وہ سکھنس کی حالت میں رہتا ہے جبکہ پرنیشیس انیمیا جو ہے وہ لیس سکھ ہے فولیڈ ڈیفیشنسی کی کمپیرٹیب سیکنڈ is پیشنٹ کمپلینٹس پیشنٹ کی جو ہے وہ نیکس جتنی بھی ہم کمپلینٹس پڑھیں گے وہ کرتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے پہلی کمپلینٹ کیا ہے ویکنس کہ پیشنٹ بہت زیادہ ویکنس محسوس کرتا ہے کمزوری محسوس کرتا ہے ویٹ لاؤس اس کا وزن جو ہے وہ تیزی کے ساتھ گرتا ہوا اسے محسوس ہوتا ہے دیسنیا کہتے ہیں شورٹنیس آف بریت کو اس کی جو سانس لینے کی اندر ہے اس میں رکاوٹ آ رہی ہے اس کے اندر شورٹنیس آ رہی ہے وہ اس کا سانس اکھڑ اکھڑ کے آ رہا ہے سنکاپ لاؤس آف کاشینس وہ اپنا احساس اپنا شعور جو ہے وہ آہستہ آہستہ کھوتا چلا جاتا ہے دسکین اینڈ میوکس ممبرین آر دا پیل جو اس کی جلد ہے اور جو میوکس ممبرین ہے وہ دونوں جو ہیں وہ اس کا رنگ زرد ہوتا جا رہا ہے تو یہ کچھ ایسی کمپلینٹس ہیں جو کہ پیشنٹ جو ہے وہ ہمیں کرتا ہوا نظر آتا ہے اور اگر یہ کمپلینٹس پیشنٹ کے اندر ہمیں نظر بھی آئیں تو کیا ہوگا وہ ہمیں پرنیشیس آنیمیا کی طرف پہ لے کے جائے گا ثرڈ is the surface of the tongue is usually smooth and atrophic but some time it is red and inflamed surface جو ہوتی ہے زبان کی جو طے ہے اوپر والی جو surface ہے وہ usually تو smooth ہوتی ہے لیکن اگر پرنیشیس آنیمیا ہو تو اس میں بھی جو ہے وہ اس کی condition smooth ہی رہتی ہے کوئی خاص changes نہیں آتی لیکن تھوڑا سا فرق ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی اٹرافی ہو جاتی ہے یعنی کہ size of the cell جو ہے وہ reduce ہو جاتا ہے اور some time یہ بھی ہوتا ہے کہ جو زبان کا رنگ ہے وہ ہمیں سرک اور اس کے ساتھ inflammation جو ہے وہ اس کے اندر جو نظر آتی ہے last is the sapline omegelly sapline کا جو size ہے وہ بڑا ہو جاتا ہے in large ہو جاتا ہے تو یہ کچھ clinical features سے پرنیشیس آنیمیا کہ اگر کسی پیشنٹ کے اندر یہ sign and symptoms نظر آئیں تو اس کو پرنیشیس آنیمیا کی طرف جو ہے وہ ٹیسٹ لازمی کروانا چاہیے now we study the treatment of پرنیشیس آنیمیا پرنیشیس آنیمیا کا کن عدویہ سے علاج کیا جاتا ہے وہ اس سلایڈ میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں hydroxocobalamin 1000 micrograms intramuscularly to a total of 4000 to 6000 micrograms over the course of 3 weeks پرنیشیس آنیمیا کے پیشنٹ کو hydroxy cobalamin دوائی دی جاتی ہے جو کہ آپ کو ساتھ میں لگی تصویر میں بھی نظر آری ہے یہ course 3 ہفتے کا ہوتا ہے 3 ہفتے میں مریض کو 4000 سے لے کے 6000 micrograms تک ڈوز دی جاتی ہے اس ڈوز کو آپ نے 3 ہفتے کے اندر لینا ہے اور اس کو 1000 microgram پر ڈوز کے اندر divide کرنا ہے یعنی کہ یوں سمجھنے کی کوشش کریں کہ آپ کے پاس 3 ہفتے ہیں اور ایک ہفتے کے اندر آپ نے 2000 microgram دینے ہے اب آپ نے ایک ہفتے کو پہلے 3000 دن 1000 دے دی اور پھر اس کے وقت کے بعد اگلے تین دن میں آپ نے کسی ایک دن میں 1000 microgram دے دینی ہے تو اس طرح اس کے تین ہفتوں کے اندر اس کی 6000 تک جو دوز ہے وہ دوائی کو ازلاعات کے اندر لگایا جاتا ہے یہ انجیکشن فارم کے اندر آویلیبل ہوتی ہے اور اس کو ازلاعات میں لگایا جاتا ہے 1000 microgram of hydroxocobalamine is necessary for every three month for the rest of the patient's life جب انسان کو pernicious anemia کی بیماری لگتی ہے تو اس کا علاج کروانا شروع کر دیتا ہے تو اس دوران پہلے تین ہفتوں میں آپ نے مسلسل دوز دینی ہے اور اس کے کچھ حرصے کے بعد وہ دوائی تین تین مہینے کے وقفے سے دینی ہے تین مہینے کے اندر آپ نے 1000 microgram دی نا ہے پھر اگلے تین مہینے کے بعد پھر اس کو 1000 microgram دے دینا ہے next is the folic acid deficiency anemia this is the type of megaloblastic anemia due to deficiency of folic acid یہ اصل میں megaloblastic anemia کی ایک قسم ہے جو کہ folic acid deficiency کی بجا سے ہوتی ہے اب اس slide میں ہم folic acid کی 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 sources ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں کی ہمیں folic acid کہاں کہاں سے مل سکتا ہے dark green leaves گہرے سبز رنگ کی جو پتوں واری سبزیاں ہوتی ہیں ان کے اندر بہت زیادہ folic acid پائے جاتا ہے مسال کے طور پر پالک ہو گئی ساگ ہو گیا یہ ایسی سبزیاں ہیں جن کے اندر folic acid بہت زیادہ پائے جاتا ہے carrots گاجر کے اندر folic acid ہوتا ہے okra bin ڈی کے اندر بھی folic acid بہت زیادہ تعداد میں پائے جاتا ہے chick piece چنے ہو گئے مطر کے دانے ہو گئے ان کے اندر بھی folic acid بہت زیادہ پائے جاتا ہے کالی فلاور گوبی کے اندر کار پروسلیز کے اندر جیس سٹیکٹ سپینیش پالک کے اندر بیٹ سٹوبریز یہ ایسی سبزیاں اور پھل ہیں جن کے اندر بہت زیادہ تعداد کے اندر folic acid ہمیں ملتا ہے اگر ہم ان کو اپنی ڈائیٹ کا ڈیلی کا حصہ بنا لیں تو کبھی بھی آپ کو folic acid اور مگیلو بلاسٹک انیمیا کی قاضیز آپ پیچھنی سلائٹ کے اندر بڑی ڈیٹیل میں سٹڈی کر کے آئے ہیں تو آپ نے پیچھے سے ویڈیو کو سکپ کیا ہے یا نہیں دیکھا تو تھوڑا سا پیچھے جا کے دوبارہ سے مگیلو بلاسٹک انیمیا کی جو قاضیز پیشنٹ بیت فولکیسی ڈیفیشنسی می بھی ای سمٹومیٹک یہ بات میں نے آپ پہلے بھی بتائی تھی کہ جس ٹرمنالوجی کے ساتھ ایک ورڈ یوز ہوگا اس کا مطلب ہوتا ہے ایسے مریض جو فولکیسی ڈیفیشنسی کے پیشنٹ ہوتے ہیں ان کے اندر سمٹم جو اگر تو پیشنٹ کے اندر فولکیسی کی جو ڈیفیشنسی ہے وہ بہت زیادہ سویر ہے یا یوں کہنے کہ پیشنٹ جو بن چکا ہے تو اس دوران اس کی جو کلینیکل ٹرمنالوجی ہیں اس کی کلینیکل ہسٹری جو ہے وہ کافی زیادہ کمپلیکس ہوگی کیسی ہوگی وہ نیکس میں نہیں ہو رہی اس کی وجہ سے نیوٹریشن جو بڑی کو صحیح طرح سے نہیں مل رہی جس کی رسپانسی بلٹی میں کیا ہوتا ہے کہ فولکیسی کی ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے جب خوراک کا جذب نہ ہونا خوراک کے جو نیوٹرینٹس ہیں وہ صحیح سے ابزورب نہ ہونا تو اس کے نتیجے میں فولکیسی کی ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے پھر کیا ہوتا ہے کہ جب فولکیسی کی ڈیفیشنسی ہو گئی تو اس کے نتیجے میں بہت زیادہ اور کمیہ جو ہے وہ بڑی کے اندر شروع ہو جاتی ہیں ایسے مریضوں کے اندر جن میں فولکیسی ڈیفیشنسی ہو چکی ہوتی ہے ایسے مریض ہمیں مال نیورش نظر آتے ہیں یعنی کہ وہ صحت من نظر نہیں آتے وہ لاغر قسم کی باڈی ہوتی ہے اور لاغر حضرات وہ ہمیں نظر آتے ہیں یہاں پر اصل میں یہ بات کر رہا ہے کہ جو انیمیا کے آن سی جو ہمیں سیمٹمز نظر آتے ہیں جو نون سپیسی سیمٹمز ہوتے ہیں یعنی کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ہو سکتا ہے وہ فالکیسی سی 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 سکتا ہے وہ کسی اور انیمیا کی قسم سی 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 یہاں پر بات یہ کی جاری ہے کہ کلیر نہیں ہے لیکن کچھ ہے بیٹ نوس ان کا بزن بہت تیزی سے گر رہا ہوتا ہے ایزی فٹیق وہ جلدی سے تھکاوٹ محسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں ایسے مریض جو ہوتے ہیں وگر تھوڑا سا کام کریں تھوڑی سی ایکٹیویٹی پرفارم کریں تو ساتھ ہی وہ تھکاوٹ کا احساس ان کو محسوس ہوتا ہے کچھ ایسے مریض بھی ہوتے ہیں جو کہ اپنی شعوری احساس صحیح طرح سے سرنجام نہیں دے رہی ہوتے اور وہ اپنی ہسٹری میں یہ بتاتے ہیں کہ ان کی کنسٹریشن ڈیورٹ ہوتی جارہی ہے انزومنیا ان کو نین صحیح سے نہیں آتی ایسے مریض کچھ گیسٹو انتنسین ٹریک سے ریلیٹی یعنی دائیجنسٹیف سیسٹم سے ریلیٹی بھی کچھ سیمٹم ہمیں بتاتے ہیں ان کی جو زبان ہوتی ہے اس کے اوپر دانے بن جاتے ہیں وہ کافی زیادہ سو ٹنگ ہمیں محسوس ہوتی ہے چلوس کہتے ہیں ڈیساڈر آف ڈیساڈر ڈیب مارک بائی سکیل آف ڈیساڈر آف ڈیساڈ آف ہوتی ہیں جس کو آم زبان کے اندر کہتے ہونٹوں کا پھٹ جانا زبان کے اوپر اور ان کے جو ہوتی ہوتی ہیں وہ کافی زیادہ ڈرائی ہو چکی ہو جاتے ہیں اور ڈرائی ہونے کی وجہ سے وہ پھٹ شروع ہو جاتے ہیں اور ہوتوں کے جو ہوتی ہیں وہاں پر چھوٹے چھوٹے زہم بننا شروع ہو جاتے ہیں وہ پھٹے ہوئے کنڈیشن کے اندر ہمیں نظر آتی اس کو فیشر بولتے ہیں لیپس کے جو سائیڈ ہوتی ہیں وہاں پر اگر آپ کو جتنی بھی میں نے اوپر آپ کو جتنی بھی کلینیکل فیچرز بتائی ہیں اگر وہ ساری پیشن کے اندر مجود ہوں تو ہو سکتا ہے وہ فولی کیسے دیفیشن سی انیمیا کا پیشن ہو لیکن یہ چیز آپ کو یاد رکھ نہیں ہے کہ ساری جتنی بیٹامین بی ڈوی کی دیفیشن سی ہو یا اس کے ساتھ فولی کی دیفیشن سی ہو تو اس کنڈیشن کے اندر نیرو لوجیکل نروس سسٹم کے بر کسی بھی قسم کی کوئی ابنورمیلٹی نہیں پائی جاتی پیتھو جنسس پیتھو جنسس کہا جاتا ہے ڈیزیز کے میکنیزم کو کہ ڈیزیز جو ہے وہ کیسے نمودار ہوتی ہے ایسی لوگ جن کے اندر فولی کی ڈیفیشن سی ہو جاتی ہے تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ ڈی این نے جو بن نا ہے وہ کافی زیادہ سست ہو جاتا ہے جب ڈی این بن ہی نہیں رہا یا اس کی جو بننے کا عمل ہے وہ کافی زیادہ سست ہو گیا ہے تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ مگیلو بلاسٹک انیمیا کی ہونے کے چانسز ہوتے ہیں تو یہ تھی اصل میں پیتو جنسز اب دیکھتے ہیں اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہوتا ہے ایسی لوگ جن کے اندر فولی ایسی سالسو ایڈوائز بل ان پریگنیسی اینڈ اینڈ کرونک ہیمیٹولوجیکل ڈیس آرڈرز پروفائیلیکٹک فولی ایسی یہ بھی اصل میں ایک دوائی کی قسم ہے یہ جو ہے وہ پریگنیسی میں اور کرونک ہیمیٹولوجیکل ڈیس آرڈرز ہوتے ہیں ان میں جو ہے وہ ایڈوائز کی جاتی ہے ایسی کنڈیشن کے اندر یا ایسی حالت کے اندر پروفائیلیکٹک فولی کی جاتی ہے جن کے اندر سیل کی جو ہے وہ ریپی جو سیل ہوتے ہیں وہ ترن آور کر جاتے ہیں بٹ ریمیبر دیس فولی کی سید نیور بی گیون ادر دین ویتیمی بی ٹوی بی ٹوی اوف ریس کاؤ اگری ویٹیمی نیور لوجی کل فی چرز آو ویٹیمی بی ٹوی 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 مگر آپ کو یہ بات یاد رکھ ہے کہ فولی ایسی جو ہے وہ کبھی بھی ایسی لوگ کو نہیں دیا جاتا جن کے اندر بی بی ٹوی کی بڑھتی ہوئی جو مقدار ہے یا یوں کہ لیں کہ ان کے اندر جو نیورولوجی فیچرز ہوتے ہیں جو کہ ویٹیمی بی ٹوی کی کمی کی وجہ سے ہو رہے ہوتے ہیں ان کے اندر کبھی بھی آپ نے فولک ایسی ایڈوائز نہیں کرنا ناو ڈسکس نیکس ٹائپ آف انیمیا is iron deficiency انیمیا this is the type of انیمیا it occurs when there is an inadequate amount of iron is present for hemoglobin synthesis یہ انیمیا کی وہ قسم ہوتی ہے جس میں ناکافی iron مجود ہوتا ہے جب ناکافی iron ہوگا تو اس سے کیا ہوگا hemoglobin کی synthesis نہیں ہوگی جب hemoglobin کی synthesis ہی نہیں اب دیکھتے ہیں اس کے clinical features کیا ہوتے ہیں the symptoms of iron deficiency anemia are similar to all other anemia باقی تمام anemia کی طرح iron deficiency anemia کے اندر بھی ویسے ہی symptom نظر آتے ہیں جس میں include ہے fatigue انسان تھکاوٹ محسوس کرتا ہے weakness محسوس کرتا ہے کمزوری محسوس کرتا پیلر complex اس کا جو complex ہے وہ کافی زیادہ بد نمار نظر آتا ہے اس کا جو رنگت ہے وہ پیری پیری نظر آتی ہے symptoms specific to iron deficiency anemia may include the یہ اوپر والے جو symptoms ہم نے پڑھے ہیں وہ تقریبا تمام anemia کے اندر ایک جیسے ہی ہیں لیکن ایسے کون سے symptoms ان کے اندر کافی زیادہ جو changes ہیں وہ دیکھنے میں نظر آتی ہیں brittle nails ان کے جو nails ہوتے ہیں جو ناخن ہوتے ہیں وہ brittle ہو جاتے ہیں mean کہ وہ جلدی سے بربرے ہو جاتے ہیں جلدی سے ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں and hairs nails اور hairs دونوں coilo noachias spoon shape nail اس کے اندر nail کی جو shape ہوتی ہے وہ spoon کی طرح بن جاتی ہے atrophy of tongue زبان جو ہوتی ہے اس کے جو size of the cell ہوتا ہے وہ کافی زیادہ reduce ہو جاتا ہے glositus glositus کہا جاتا ہے ایک ایسی problem کو جس میں زبان جو ہے وہ کافی زیادہ swell کر جاتی ہے اور inflamed condition کے اندر ہوتی ہے اس کے بعد آتا ہے angulostromatitis angulostromatitis کہا جاتا ہے اس کو angulostromatitis کو angulostromatitis بھی بولتے ہیں یہ کیسی condition ہوتی ہے جس کے اندر موت ہے وہ کافی زیادہ swell کر جاتا ہے swell ہو جاتا ہے red patches بن جاتے ہیں جو lips ہوتے ہیں ان کے corners کے اوپر اور جتنی بھی ان کی سائیڈیز ہوتی ہیں lips کی ان کے corners پر بھی ریڈ قسم کے پیچز بن جاتے ہیں اور the last is the dysphagia dysphagia کیا ہوتا ہے کہ ایک ایسی medical terminology ہے جس کے اندر swelling ہو جاتی ہے اور swelling کس چیز کی ہوتی ہے جتنے بھی انٹرسٹائنل پارٹ ہوتے ہیں ان کی spelling ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے فور جو ہے وہ صحیح سے ابزورب نہیں کرتی تو اس کو سمیلنگ ڈیفیکلٹیز کا نام ہے وہ بھی دیا جاتا ہے تو یہ کچھ ایسے فیچرز ہیں جو کہ ڈیفرنٹ کرتے ہیں باقی تمام سیمٹمز آف انیمیا سے تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اگر یہ سیمٹمز پیشن میں مجود ہیں تو آئرین ڈیفیجنسی انیمیا ہے انٹیک بہت زیادہ کم ہے ہم اپنی خوراک کے اندر اتنا زیادہ آئرین نہیں لے پاتے جتنی زیادہ ہم اس کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں یا یوں کہہ لیں جتنی زیادہ ہمیں ضرورت ہوتی ہے پہلی ہے پرگنینسی یہ ایک ایسی حالت ہوتی ہے جس کے اندر ماں کو بہت زیادہ آئرین کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ وہ آئرین بچے میں بھی اتنا ہی ٹرانسفر کر رہی ہے تو اس حالت میں عموم جو آئرین کی کمی دیکھنے میں آتی ہے انفیلسی چھوٹے بچوں کے اندر بہت زیادہ آئرین کی کمی ہو جاتی ہے کیونکہ وہ دودھ اور اپنی خوراک پر توجہ نہیں دے رہے ہوتے لیکٹیشن ماں دودھ پلانے والی ماں وہ اپنی خوراک کے اندر آئرین کا لازمی سے استعمال کریں کیونکہ وہ اپنے دودھ کے ذریعے بچے کے اندر آئرین منتقل کر رہی ہوتی ہے تو اگر ان کے اندر لو انٹیک ہوگی اور اور ٹیک بہت کم ہوگی تو اس طرح سے بیلنس نہیں رہے گا تو ایکسیس منسلل فلو بہت زیادہ منسلل کا فلو ہونا منتلی جو ہے وہ اپنی ٹائم سے زیادہ ہو جانا پیریئرز کا اس دوران بھی آئرین کی کمی واقع ہو جاتی ہے مال ایبز 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 پارشل اور کمپلیٹ گیس ٹیکٹومی جب انٹر سائنس کا کوئی بھی جو پارٹ ہو سکتا ہے گیس ٹیک کا کوئی بھی جو پارٹ ہے اگر اس کی سرجری ہوئی ہے یا کمپلیٹ سرجری ہوئی ہے تو اس طرح ایبز 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 جو ہے وہ پرڈیوز نہ ہو رہے تو بہت کم اقدار کے اندر ہو رہے یا پھر وہ ہو ہی نہیں رہا بلکل ایبز ہو گیا کیونکہ ایک ایبز اس کے ساتھ لگ گیا تو اس کا مطلب ہے یہ ایبز سی تو ہائیڈر کلوری ایسی 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 کیونٹی بہت زیادہ ریلیز ہوتی ہے یا یوں کہلے کہ چربی انسان کی فیسز کے ساتھ آنا شروع ہو جاتی ہے تو اس حالت کو سٹریٹوریا کا نام دیتے ہیں اس حالت میں ہوتا کیا ہے کہ ابزورپشن بہت کم ہو رہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے فیسز کے ساتھ چربی آنا شروع ہو جاتی ہے سیلک ڈزیز سیلک ڈزیز جو ہوتی ہے جس کے اندر جو گلوٹن ہوتا ہے جو ہم ڈیلی لائی کے اندر جو بریڈ کھا رہی ہوتے ہیں اس کے اندر گلوٹن جو ہماری سمال انٹسٹائن صحیح سے جذب نہیں کر پاتی آنتوں کی جو ٹی پی ہوتی ہے وہ بھی مال ایبز آپشن کی وجہ بنتی ہے جس کے اندر پیپٹک آلسر شامل ہے پیپٹک آلسر ایک ایسی بیماری ہے جس کے اندر خون کا بہت زیادہ لوس ہو سکتا ہے وہ کھوٹ سٹیجز پہ بھی اور وہ کھران سٹیجز پہ بھی تو یہ تین مین ایسی وجہات ہیں جن کی وجہ سے آئرین ڈیفیشنسی کی ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں سب سے جو صحیح علاج ہے آئرین ڈیفیشنسی انیمی کا وہ یہ ہی ہے کہ پہلے آپ وجہ کو ڈھونڈیں کہ اصل میں آئرین کی کمی کی پیچھے وجہ کیا ہے اگر آپ کو وجہ معلوم ہوگی تو اس سے علاج کرنا بہت ہی زیادہ آسان ہوگا پہلا ٹریٹمنٹ کیا ہے اور آئرین 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 دیلی آئرین سے مراد یہ ہے ہم جیسے دیلی روٹین میں خوراک لے رہے ہوتے ہیں اپنی موں کی مدد سے اسی طرح آپ نے آرلی مریض کو گولیوں کی فارم کے در یا کیپسول کی فارم کے دوائی دینی ہے وہ دوائی مارکٹ میں کس فارم میں آویلی ہے فیرس سلپیٹ کی فارم کے اندر اور یہ دیلی کم اس کم 600 ایم جی دیلی خوراک دوز ہونی چاہیے اگر میری اس کسی بجو ہات کی بنا پر وہ اور نہیں لے سکتا اپنی موت اپنی موں کی مدد سے نہیں لے رہا دوائی مثال کے طور پر جیسے پرم بیماری کا نام ہے جس کے انسان موں کی مدد سے کوئی بھی خوراک نہیں لے سکتا تو دوران کی ہے کہ آپ اس کو انجیکشن کی فارم کے اندر ٹیکے کی حالت میں بھی آپ اس کو دے سکتے ہیں ڈیلی ڈیلی بی ایرن جو ہے انٹر مسکلر بھی دیا جا سکتا ہے یعنی کہ ازلات کے اندر بھی لگایا جا سکتا ہے ڈیپ ازلات کے اندر تو اگر پیشنٹ اوری نہیں لے رہا یا وہ کسی اور پیرینٹرل میتھرڈ کے ذریعے نہیں لے رہا تو اس کو انٹر مسکلر بھی دیا جاتا ہے اس دوران جو ہے وہ پچاس سے لے دو سب پچاس ایم جی پر ڈیلی جو دوز ہے وہ پیشنٹ کے اندر شامل کی جاتی ہے اگر ہومن باڈی کے اندر ایچ پیشنٹ پانچ گرام پر ڈیس لیٹر سے بھی کم ہے تو اس دوران جو اس کو خون لگوانا پڑے گا خون لگوانے کے میتھل کو بلا ٹرانس بیجن کہا جاتا ہے یعنی کہ اس کو خون کی کوئی نہ کوئی بوتل لازمی لگوانے پڑے گے اس کے بعد اندر آئرین ڈیفیشنسی پوری ہوگی یہاں پر کچھ ایسے میتھل جو بہت زیادہ آسان ہے اس کی وجہ سے آئرین ڈیفیشنسی کا علاج ممکن ہے لیکن اگر آپ اپنی خوراک پر صحیح توجہ دیں اپنی خوراک کے اندر دودھ کا سبز جو ہماری فروٹ سبز جو پھل سبزیاں ہوتی ہیں وہ اور اس کے ساتھ گوشت بغیرہ پر توجہ دی جائے تو کبھی بھی انسان کے اندر آئرین کی کمی نہیں ہوتی نیکس ہیمولیٹک انیمیا میرے خیال میں آپ کو نام سے ہی اندازہ ہو گیا ہے کہ یہ کیسی انیمیا ہوگی اور اس کے اندر کیا ہونے والا ہے ہیمو کا مطلب ہوتا ہے بلڈ اور لیٹک کہا جاتا ہے بریک ڈون کو تو پھر اس سے پتا چل گیا ہے کہ اس کے اندر کچھ توڑ پھوڑ والا کام ہونے والا ہے ہیمولیٹک انیمیا means breakdown of red blood cells یعنی کہ کس کی breakdown ہو رہی ہے red blood cells کی توڑ پھوڑ کس کی ہو رہی ہے سرخ ذرات کی تو ایسی انیمیا جس کے اندر سرخ ذرات جو ہوتے ہیں وہ ٹوٹ پھوڑ کا یہ ایک انیمیا کی ایسی قسم ہوتی ہے جس کے اندر rbc جو ہوتے ہیں وہ early stage میں ہی ٹوٹ پھوڑ جاتے ہیں یعنی کہ پھٹ جاتے ہیں اور ان کے پھٹنے سے کیا ہوتا ہے کہ ہیمو گلوبن وہاں سے خارج ہو جاتی ہے different abnormalities of rbc many of which are healthy اور acquired سے بچے کے اندر منتقل ہوئی ہو یہ بیماری تو اس وجہ سے بھی cell کی rupturing ہو رہی ہے یا ہو سکتا ہے کہ بیماری اس نے اپنی community سے دی ہو یا اس کے اپنے ہی cells جو ہیں اس طرح کی ہو گئے ہیں تو دو طرح کی اندر abnormalities ہوتی ہیں ایک heredity اور دوسرا acquired make the cells very fragile so that they rupturing easily یہ جو دونوں conditions میں نے ابھی آپ کو بتائی ہیں ان دونوں خاص کے اندر cells جو ہوتے ہیں وہ کافی زیادہ fragile کر جاتے ہیں فریجائل کہا جاتا ہے کسی بھی cell کا بہت زیادہ پھول جانا تو اس کے دوران کیا ہوتا ہے کہ جب وہ بہت زیادہ پھول جائے گا تو پھٹ جائے گا لیکن اس کے اندر cells کا سائز تو فریجائل ہو رہا ہے لیکن جو ایمونٹ ہے ربیسی کی وہ تقریبا نارمل ہی ہوتی ہے زاہری سی بات ہے جب cells فریجائل ہو جاتے ہیں تو اس لی برس ہو جاتے ہو جاتا ہے جب ان کا لائف سپین کافی کم ہو جائے گا تو اسے کیا ہوگا کہ ہیموگلوبن کم ہوگی جب ہیموگلوبن کم ہوگی تو ہیمولیٹک انیمیا کا پیشن ہو جائے گا causes of ہیمولیٹک انیمیا first is intra corpuscular abnormalities intra corpuscular کہا جاتا ہے inside the red cells ایسی abnormalities جو کے inside ہوتی ہیں ان کو ہم first part میں discuss کریں ہیلڈیٹی سپیرو سائٹوزز ہیلڈیٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے نسل در نسل جو کہ خاندانی ملتی ہے سپیرو سائٹوزز سے کیا مراد ہے سپیرو کا مطلب تو ہو گیا سپیرو شیپ سائٹوزز سے کیا مراد ہے ان فلیم کنڈیشن ابنورمیلیٹی جو ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں ریڈ بلس سیل سا سپیرو شیپ ہی تو ہمیں پہلے سے ہی پتا ہے تو ہیلڈی سپیرو سائٹوززز کیا ہوا کہ ایسی کنڈیشن جو کہ خاندانی ہے اور اس دوران جو سیل کی سپیر شیپ ہے اس کے اندر انفلمیشن آگئی ہے سیکل سیل انیمیا یہ کیا ہوتی ہے یہ بھی آگے جا سٹیڈی کریں گے تھالسیمیا کیا ہوتا ہے یہ بھی خون کی بیماری ہے جو انیمیا کے اندر ہی ہم سٹیڈی کرتے ہیں میرے خیال میں اس کو آگے جا کے ڈی ٹی کیا جائے گا اب چلتے ہیں سیکن کی طرف جو کہ ہے پہلے ہم نے بات کی تھی انٹرا کی اب ہم بات کر رہے ہیں ایک سیل ایسی اب نور میلٹیز جو ہم اس پورشن میں سٹی کریں گے تو ایریترو بلاس بیکٹیریا and فیزیکل ایجانٹ ایکوارڈ ہمولیٹک انیمیا کن بجوہات کی بنا پر ہوتا ہے بیکٹیریا کی بجا سے بھی ہو سکتا ہے وہ کس بھی فیزیکل ایجانٹ کی بجا سے بھی اور اس کے علاوہ ہے ملیریا گلوکوز 6 فاسپید ڈی ہائیڈروجین ڈی جانسی تو یہ جتنی بھی آپ کو بتائی گئی ہیں یہ سب کی سب کس ابنورمیلٹی کی بجا بنتی ہیں ایکسٹر کارپسلر ابنورمیلٹی کی وجہ جس کے اندر آ جاتا ہے ڈرگز ڈیمیجنگ ڈی بہت زیادہ حیثیت بیات ہیں جو کہ خون کے سرخ زہرات ہوتی ہیں ان کو ڈیمیج کر دیتی ہے اور ہائپر سپلینزم جو ہے وہ کہا جاتا ہے سپلین کے آور ایکٹیف ہونے کو جب سپلین بہت زیادہ آور ایکٹیف کام کرے گی تو اس کو ہم بولتے ہیں ہائپر سپلینزم ٹھیک ہے تو یہ تین جو ہے وہ اس طرح سے مین کازز ہیں جن کے اندر مزید آنکے کازز آتی ہیں جن کو ہم نے ابھی سٹیڈی کیا ہے تو جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہی ہے کہ کچھ ایسی عدویات ہوتی ہیں جو کہ ریڈ بلڈ سیلز کو بہت زیادہ ایفیکٹ کرتی ہیں ہیلڈیٹی سپیرو سائٹوسیز ہیلڈیٹی کہا جاتا ہے مروسی یعنی کہ جو وراست میں چلتی آرہی ہے سپیرو کا مطلب سپیر سے نکالا گیا ہے جو کہ ریڈ بلڈ سیلز کا شیپ ہوتی ہے سائٹوسیز کیا ہوتا ہے وہ سلائیڈ میں دیکھتے ہیں کہ ہیلڈیٹی سپیرو سائٹوسیز سے کیا مراد ہے یہ اصل میں ایک مروسی بیماری ہے ایک مروسی مرز ریڈ بلڈ سیلز کی ممبرین کی دیس لیڈ تو ان ان کری پرمی بلی بلی ٹی آو سیل ممبرین ٹو سوڈی آئین آئین اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے جب میٹابولک ڈیفیکٹ ہو جاتا ہے ریڈ بلڈ سیلز کی ممبرین ہو جاتی ہے وہ کافی زیادہ باریک ہو جاتی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے جو سیل کی ممبرین ہے اس سے ہر چیز آبی رہی ہے اور جا بھی رہی ہے یعنی کہ سوڈی آئین کافی زیادہ پمپ آٹ ہو رہے ہیں یعنی ان سائی سائی کنڈیشن کے اندر جا رہے ہیں اس کے نتیجے میں کیا ہوگا جو اس کی ممبرین ہے سیل کی کافی زیادہ بڑا ہو گیا ہے اس کے اندر پر ممبرین بہت زیادہ ہو گئی ہے سوڈی آئین باہر جا رہے ہیں تو اس نتیجے میں ہوگا کیا سائی کافی زیادہ کم ہو جائے گا اور اس کی جو شیپ ہے وہ بائیک ان کیپ سے سے کس میں چلی جائے گی سپی ریکل ان شیپ ایسی سیلز کین نوڈ بی کمپریس بی کمپریس کمپریس ایسی جو سیلز ہوتے ہیں وہ کمپریس نہیں کیا سکتے کیونکہ وہ کمپریس نہیں کیا سکتے کیونکہ وہ نوڈ نہیں ہوتے ان سیلز بی آئی سیلز کمپریس تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایسی جو سیلز ہوتے ہیں وہ دوز بی کی طرح کی ہوتے ہیں جن کو آپ ہلکا سا بھی رپچر کریں یا ہلکا سا بھی کمپریس کریں تو کیا ہو جائے گا کہ وہ پھٹ جائیں گے یہ ساتھ تصویر اگر آپ دیکھیں تو لیفٹ سائٹ پر آپ کو نورمل ریڈ بلڈ سیلز نظر آ رہے ہیں جس کے اندر آپ کو اس کی شیپ ہے بائیکن کیپ نظر آ رہی ہے اور اس کے ساتھ نیچے دیکھا جائے تو کیا ہوگا سائٹو سکیلٹن انسائیڈ سیل ہے اور ساتھ پروٹین اٹیچ ہیں جب ہم کی ہو اس کے اندر کہ اگر آپ اس کو ہلکا سا بھی کمپریس کرنے کی کوشش کریں گے تو کیا ہوگا وہ ریپچر ہو جائے گی تو اس سے ساتھ بھی ایک اور بھی چیز آپ کو نظر آ رہی ہے کہ دیکھر پروٹین تو یہ اصل میں ہوتی کیسے اگر پروٹین دیکھر کر جاتی ہیں تو اس کے نتیجے میں جو اس کی سیل ممبرین ہوتی ہے وہ بہت زیادہ افیکٹیو ہو جاتی ہے کلینیکل فیچرز آف ہیڈیٹی سپیروسائٹوز دا پیشنٹ سفر سپرام آنیمیا اور انٹرمیڈ اٹیچ آف جانڈیس ایسے مریض جن کو ہیڈیٹی سپیروسائٹوز ہوتی ایسے مریضوں کے اندر گال سٹونز بہت زیادہ تیزی سے بنتے ہیں اور ان کی جو ٹانگیں ہوتی ہیں ان کے اوپر بھی ایسر بننے کے چانس دیکھنے میں ملتے ہیں اب دیکھتے ہیں اس کا علاج کیسے ممکن ہے آپ نے پیشنٹ کو فولک ایسر کی ٹیبلٹ یا کیپسول تقریباً دن کے اندر پانچ ایم جی دینے ہیں بلڈ ٹرانس فیوجن اگر تو پیشنٹ میڈیسن سے ٹھیک نہیں ہو رہا تو اس کے بعد سیکنڈ آپشن ہے بلڈ ٹرانس فیوجن کے پیشنٹ کو خون کسی صحت مند پرسن کا خون لگایا جائے سپری نیک ٹومی اگر ان دونوں کنڈیشن کے بعد پیشنٹ صحیح نہیں ہو رہا تو دیسرے جو ہوتا ہے علاج وہ ہے اس کی سرچری کروا دی جائے لیکن یہ بہت کم مائل کیس کے اندر ہوتا ہے ساتھ میں ایک تصویر نظر آ رہی آپ جس کے اندر بلڈ ٹرانس پیشنٹ دکھا بلڈ دے رہا دوسرا بلڈ بیگز میں جا رہا ہے اور پیشنٹ کو بلڈ ٹرانس کیا جا رہا ہے سیکل سیل آنیمیا یہ تین ورڈ کا کمبینیشن ہے سیکل جو ہے وہ ایک شیپ کا نام ہے سیل کا پہلے سے ہی آپ کو پتا ہے آنیمیا کس کو کہا جاتا ہے یہ ہم نے پوری ویڈیو کے اندر ڈیٹیل میں سٹی کر دیا ہے تو اب بات کرتے ہیں سیکل سیل سیل آنیمیا کیا ہوتا ہے سیکل سیل آنیمیا is an inherited red blood cell disorder سیکل سیل آنیمیا جو ہے وہ بھی ایک مروسی بیماری ہے جو صرف اور اور یہ red blood cell کا ہی disorder ہے اس میں ہوتا کہ ہے کہ جو red blood cells ہوتے ہیں وہ properly oxygen کو carry نہیں کر پاتے اور اگر وہ oxygen کو carry کر بھی دیتے ہیں تو وہ پورے body کے اندر اس کو transport کرنے کامل انجام نہیں دے رہے ہوتے یعنی کہ اس سے ایپ آف انیمیہ دیریز ایب نورمل فارم آف ہیموگلوبن کال HPS یہ ایک انیمیہ کی ایسی قسم ہے جس کے اندر ہیموگلوبن کی جو فارم ہوتی ہے وہ اب نورمل ہو جاتی ہے اور اس اب نورمل ہیموگلوبن کو ہم HPS کے نام سے ڈینوڈ کرتے ہیں وچ اس بائی ان ان انہیرٹی جنیٹک ڈیفیکٹ اور ریفٹ سائید وہاں پر آپ کو ہیلتی سیل جو ہے وہ ریڈ بلیڈ سیل کا دکھایا گیا ہے اوپر جو ہے وہ نورمل ریڈ بلیڈ سیل ہے جس کی بائیگن کیپ شیپ ہے اور بہت ہی پیارا ریڈ کلر میں وہ ہمیں نظر آ رہا ہے لیکن اگر نیچے اس کے ساتھ دیکھا جائے تو اس کے اندر آپ کو آٹریز دکھائی گئی ہے جس کے اندر ریڈ بلیڈ سیل بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے وہ نورملی طور پر اپنی اپنی جگہ پر جو ہے وہ فلو کر رہے ہیں اس کو کہتے ہیں انڈیسٹکٹڈ بلیڈ فور یعنی کسی بھی قسم کی کوئی ریسٹکشن نہیں ہے نالیوں کے اندر بہ آسانی ریڈ بلیڈ سیل جو ہے وہ اپنا کام کر رہے ہیں لیکن اگر ہم اس کے ساتھ اپوزٹ دیکھیں جو کہ سیکل سیل انیمیا کو دکھایا گیا ہے تو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ریڈ بلیڈ سیل کی جو شیپ ہے وہ سیکل ہو گئی ہے اس شیپ کے نام پر جو ہے وہ سیکل سیل انیمیا کا نام رکھا گیا ہے اس کے ساتھ ہی اگر آپ نیچے دیکھیں آرٹریز کے اندر کے آرٹریز کے اندر سیکل سیل بلیڈ سیل جو ہوتے ہیں وہ کیسے چل رہی ہیں تو وہ صحیح نہیں چل رہی آپ کو تصویر میں بھی نظر آ رہے ہیں کچھ جو گول گول سرکھ رنگ میں نظر آ رہے ہیں وہ تو کچھ ہیلتھی سیل لیکن کچھ جو سیکل سیل ہوتے ہیں وہ کیا ہے وہ بلوک کا کام کر دیتے ہیں ان کے جو کورنرز ہوتے ہیں جو انہیں کو ہم سیکل کورنرز کا نام دیتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں جا کے اڑ جاتے ہیں روک جاتے ہیں اور کٹھے ہو جاتے ہیں تو بلوکنگ کا کام کر دیتے ہیں روک جاتے ہیں سانس نینہ شروع کر دیتے ہیں وہ آگے صحیح طرح سے فلو ہی نہیں کرتے تو جب وہ فلو ہی نہیں کریں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ اکسیجن جو ہے وہ اپنی جگہ پر اپنے سیل تک جو ہے وہ نہیں پہنچ سکے گی تو اس بیماری کو کہتے ہیں سیکل سیل انیمیا جو کہ شیپ کی وجہ سے یہ ہم نے نام دیا ہے ہاتھ اور پاؤں کافی زیادہ سویل کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے ان میں درد ہوتا ہے یہ آپ کو ساتھ میں لگی تصویر میں بھی نظر آ رہا ہے کہ ایک پاؤں جو ہے وہ بالکل نارمل ہے جبکہ دوسرا پاؤں جو ہے وہ انفلمیشن کر گیا ہے سوزی شاہ گئی ہے اس کے اندر اسی طرح آپ نیچے اگر ہاتھ کے اندر دیکھیں تو وہ بھی کافی زیادہ پھولا ہوا ہے اس کنڈیشن میں ہوتا کیا ہے کہ سیل جو ہے وہ کافی زیادہ سائز کے اندر انکریز کر جاتے ہیں جس کی ان کی جو میمبرین ہوتی ہے وہ ویگ ہو جاتی ہے تو اس دوران جو ہے وہ ہاتھوں اور پاؤں میں کافی زیادہ درد محسوس ہوتا ہے سیکنڈ ہے چیسٹ پین اور تھرڈ ہے انسان کافی زیادہ تھکاپٹ محسوس کرتا ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ ایکسرسائز کرنے کی ورزش کرنے کی ابلیٹی جو ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہوتی کیوں نہیں ہوتی کیونکہ ہیموگلوبن کا جو لیبل ہے وہ کافی کام ہو چکا ہوتا ہے پیلر انسان جو ہے وہ پیل محسوس کرتا ہے اس کی جو رنگت ہوتی ہے وہ کافی زیادہ یالو کلر میں ہوتی ہے آئیسیٹرس یہ یورکان کی ایک قسم ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں سپلینو میگیلی سپلین کا سائز تو اگر خون کے یورین جو ہے وہ اس کے ساتھ اگر خون بھی آ رہا ہے تو اس کو ہم بولتے ہیں ہمیٹو یوریا ڈیویلپنٹ آف ایمیونٹی فار پلازموڈیم پیلسی پیرم is all called the clinical features of sickle cell انیمیا now we study the diagnosis of sickle cell انیمیا first is sickling of نورمو بلاس due to low oxygen tension second is the hemoglobin is less than 8 grams percentage third is the presence of hemoglobin is demonstrated by the examination of red blood cells یہ تینوں اگر conditions patient کے اندر موجود ہیں تو اس کو جو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کو sickle cell انیمیا کا ڈائیگنوز ہو چکا ہے اب ڈائیگنوز کے بعد ہم بات کرتے ہیں اس کے ٹریٹمنٹ کی کہ sickle cell انیمیا کو کیسے ٹریٹ کیا جاتا ہے sickle cell انیمیا is treated with folic acid and the infection is treated with antibiotics sickle cell انیمیا یہ بھی folic acid کی جو tablets اور capsules ہوتے ہیں ان سے ہی یہ لاج کیا جاتا ہے لیکن اگر کوئی infection بھی موجود ہے patient کے اندر تو اس کو جو ہے وہ antibiotic دے کر treat کیا جاتا ہے second method is the blood transfusion is advised when hemoglobin is fall to the 5 grams per deciliter اگر patient کے اندر normal HP سے جو ہے وہ تھوڑی سی کام ہے تو اس کے دران جو ہے وہ آپ اس کو folic acid کی tablets اور capsules دے سکتے ہیں ساتھ میٹیوائٹک دے سکتے ہیں لیکن اگر اس سے بھی کام ہے یعنی یہ 5 gram per deciliter تک پہنچ چکی ہے تو اس حالت میں صرف اور صرف جو ہے وہ خون کی بوتن ہی لگائی جا سکتی ہے اور اس کا نیم بدن کوئی اور نہیں ہوتا اس کو medicine سے treat نہیں کیا جاتا تو it's all about to the anemia ہم نے تقریباً ساری anemia کی type جو ہے وہ cover کر لی ہیں لیکن اگر کوئی بھی question ہے آپ کا تو آپ نے نیچے comment box میں لازمی سے mention کرنا ہے اگر اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو کسی اور treatment کا پتہ ہے کوئی updated information ہے آپ کے پاس treatment کی تو وہ لازمی سے نیچے comment box میں mention کرنا ہے تاکہ جتنے بھی دوسرے لوگ ہیں ان کو آپ کی information سے کافی زیادہ benefit ملے تو